نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے گولڈ یعنی سونے کی ایسا کیا ہے سونے میں جو ساری دنیا سونے کی اتنی دیوانی ہے آج بات کریں گے اس راعت کے بارے میں جو سونے کو اتنا خاص بناتا ہے سونہ ہم انسانوں کے لئے خاص ہے کیونکہ دھرتی پر آسانی سے نہیں ملتا پوری دھرتی پر جتنا بھی سونہ تھا لگ بک سارا کا سارا ہم انسانوں نے اب تک نکال لیا ہے اب زمین کے اندر مشکل سے ہی سونہ ملتا ہے سونے کے اندر کچھ ایسے کیمیکل پروپڈیز ہیں جن کے کارن سونے کی چمک لمبے سمائے تک برکرا رہتی ہے سونے کو پہننے کی پرمپرہ ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے اپنی چمک اور دلپتہ کے کارن سونہ انسانی سندرتا میں چار چان لگا دیتا ہے سونہ جو ہم انسانوں کے لئے اتنا خاص ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بتا دو سونہ زمین کے اندر پایا جاتا ہے زمین کے اندر مٹی میں گھلا ہوا سونہ اسے پیور بنانا کافی کھرچلا کام ہوتا ہے سونے کو زمین سے باہر نکالنے کے لئے کافی مشکت کرنی پڑتی ہے یہی کارن ہے کہ سونے کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اگر کہیں پر سونے کے نشان ملتے ہیں تو اسے باہر نکالنے کے لئے مائننگ کی جاتی ہے مائننگ کا مطلب ہے زمین میں بڑے بڑے گڑے بنا کر اس میں سے سونہ باہر نکالنا دوستو یہاں پر ایک سوال بنتا ہے اگر آپ کی زمین میں سونہ مل جائے تو اس پر ادھکار کس کا ہوگا دھیان سے سنیے سرکار کا ایک قانون ہے اس قانون کے حساب سے اگر زمین میں کوئی بہوملے وستو یا خزانہ ملتا ہے تو ان پر پراثمک ادھکار سرکار کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سرکار کو سوچنا دیتے ہیں تو اس سمپتی کا کل دس پرتیشت آپ کو محاؤزہ ملتا ہے اگر کہی پر بھی سونے کے نشان ملتے ہیں تو گورنمنٹ مائننگ کے لئے کانٹریک نکلتی ہے کانٹریک ملنے کے بعد بڑی بڑی کمپنیاں سونا نکالنے کے لئے اپنا سیٹ اپ لگاتی ہے یہاں مائننگ کا کام لمبے سمجھ تک چلتا رہتا ہے آئیے جان لیتے ہیں کیسے مٹی میں سے چھان کر پی اور سونا بنایا جاتا ہے سب سے پہلے جہاں پر سونا ملا ہے اُج جمین کا سروے کیا جاتا ہے ہوای سروے یا جمین میں ڈرلنگ کر کے مائننگ کے لئے بیسٹ لوکیشن سلیک کی جاتی ہے لوکیشن فکس ہونے کے بعد خودائی شروع ہوتی ہے خودائی کے دو طریقے ہوتے ہیں بھومیگت خودائی اور کھلے گڑڈے میں خودائی بھومیگت خودائی کرنے کے لئے سورنگے بنایا جاتی ہے کھلے میں خودائی کرنے کے لئے سب سے پہلے بڑے بڑے گڑڈے بنایا جاتے ہیں ایک بار سونے کا سورس مل جائے اس کے بعد زمین میں سے سونا کلیک کرنا شروع ہوتا ہے کلیک کیا ہوا سونا ایم فیور فارم میں ہوتا ہے اسے بارکیشے کرش کر کے مہین پاوڈر بنائی جاتی ہے آگے کی پروسیسنگ کے لئے پاوڈر میل میں بھیجی جاتی ہے اس پاوڈر کو سائنائیڈ لیچنگ جیسی الگ الگ پرکریہ کے مادیہم سے گزارنا پڑتا ہے ساری پرکریہ پوری ہونے کے بعد آخر میں بنتا ہے سونا لیکن ابھی بھی سونا پورے طریقے سے فیور نہیں ہے پروسیسنگ سے گزرنے کے بعد آخر میں تیار ہوتا ہے ہمارا فیور سونا اب سونا اس کی شدتہ کے حساب سے الگ الگ کیٹیگری میں بیچا جائے گا جسے ہم کیریڈ بولتے ہیں مائننگ سے لے کر شدہ سونا بننے تک پوری پروسیجر ہم نے آپ کو آسان بہتشاہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیوات جائے ہند